پچھلی قسط میں آپ کو بتایا کہ مغیس الرومی کی سربراہی میں مسلمانوں کا دستاک کے اس طرح سے کلا پر حملہ آور ہوا اور کرتبہ کو فتح کیا جس کے بعد عیسائی امان امان کا نعرہ لگا کر پناہ مانگنے لگے جبکہ کلادار کی جانب سے برپور حملہ کرنے کی کوشش کی گئے لیکن جب حملہ الٹا پڑا تو وہاں پر کلادار بھی سب سے آگے بھاگنے والوں میں شامل تھا اور بھاگ کر اس نے گرجہ میں جا کر پناہ لے لی اور تیاریاں کرنے لگا کہ کس طرح سے دوبارہ حملہ کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جمیل سیریز فاتح اندلس تارک بن زیاد سیریز کی یہ ستروی اپیسوڈ ہے یہ گرجہ نہایت بلند اور خوبصورت تھا اس کے چارتیواری اتنی اونچی تھی کہ کلا کے اندر ایک اور کلا لگتا تھا مغیس رومی نے اس کی فصیل کے قریب پہنچ کر بلند آباس سے کہا عیسائیو یہ گرجہ ہے اور عبادتگاہ کہلاتا ہے تمہیں اس جگہ آ کر چھپنا مناسب لیکن اب جب آ کر تم چھپ ہی گئے ہو تو تم کو امن اور پناہ دیتا ہوں تم ہتھیار ڈال دو اور گرجے سے چھپ شاپ نکل کر جہاں جانا ہے چلے جاؤ کوئی تم سے تارس نہیں کرے گا کلا دار فصیل پر آیا اور اس نے کہا ہم اس وقت تک اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا ایک بھی آدمی زندہ ہے مغیسر رومی کو غصہ آ گیا انہوں نے اپنے اس جانباز سپاہیوں کو حکم دیا کہ حملہ کر دیں مسلمان بڑھے تو عیسائیو نے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے مغیسر رومی کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا وہ ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں ڈھال لے کر دروازے کی طرف پڑے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر تمام مسلمان غزب سے بڑے ہوئے تھے اور اپنے ڈھالوں کو آگے کر لیا عیسائیو نے پورے شدت سے تیر برسائے مگر جانباز سرفروش مجاہدین نے تیروں کی پروانہ کی وہ زخمی ہونے کے باوجود آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ این فصیل کے قریب آ گئے مغیسر رومی نے بھاٹک پر زوردار حملہ کیا اس کے باوجود کے دروازہ بہت مضبوط تھا مگر ٹوٹ گیا مسلمان تلوارے سانت سانت کر کلے کے آہاتے میں پہنچ گئے اور عیسائی فصیل سے اتر کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور صفیں قائم کر کے مقابلے پر آمادہ نظر آئے مسلمانوں نے انہیں دیکھتے ہی ان پر جھپٹ کر حملہ کر دیا عیسائیو نے جمع مردی سے مقابلہ کیا تلواریں چلنے لگیں اور سر کٹ کٹ کر اڑنے لگے چونکہ بہت سے مسلمان زخمی تھے اس لیے وہ جوج سے بھرے ہوئے حملہ کر رہے تھے انہوں نے متواتر حملے کر کر کہ عیسائیو کی ایک صف کا مکمل خاتمہ کر دیا اور اب دوسری صف سے لڑائی کرنے لگے عیسائی بھی نہائی تو جوش و خروش سے لڑ رہے تھے مگر وہ مسلمانوں کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے مسلمان غیس و غزب سے برے نہائیت پھورتی سے حملے کیے جا رہے تھے اور بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور انہیں قتل کر رہے تھے مغیسو رومی کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ ہر حملے پر علم کو حرکت دیتے تھے اور ہر حملے میں عیسائیوں کو مار دیتے تھے اس طرح بہت سارے عیسائیوں کو انہوں نے خود ہی مار ڈالا لڑتے لڑتے وہ کلہ دار کی قریب پہنچ کر تھے کلہ دار انہیں دیکھ کر ہسا اور بولا مسلم سردار آخر تمہاری موت تمہیں میرے سامنے کھینچ ہی لائی مغیسو رومی اس بات کو سمجھ نہ سکے اور پوچھا مغیسو رومی نے کہا اچھا پناہ نہیں مانگتے تو کیا لڑنا چاہتے ہو دونوں اپنی اپنی زبان میں گفتگو کر رہے تھے اور لطف یہ تھا کہ ایک دوسری کی بات بلکل نہیں سمجھتے تھے آخر کلہ دار نے حملہ کر دیا مغیسو رومی نے حملہ روک کر پورے جوش سے حملہ کیا اور پوری کوفت سوار کیا ان کی تلوار کی کلا دار کی ڈھال کاٹ کر اس کی پیشانی پر جا پڑی اور پیشانی توڑ کر پیچھے تک اتر گئی اس نے گلدوس آہ کی اور گھر پڑا اب مغیسو رومی نے پلٹ کر دیکھا تو مسلمانوں نے تمام عیسائیوں کا خاتمہ کا ڈالا تھا ایک شخص بھی زندہ نہ بچا مغیسو رومی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اب اپنا دستہ لے کر گھر جا کی امارت کی طرف چلے جب وہاں کوئی عیسائی نہ ملا اور بلکل اتمنان ہو گیا تب واپس لوٹے وہ خود ماں سردار ان کے گورنر کے محل میں ٹھہرے اور عام مجاہدین اس محل کے سامنے والے میتان میں خیمہ ازن ہو گئے اس طرح سے کرتبہ کارنا قابل تسخیر کلا فتح ہو گیا دوسری طرف اسماعیل اور بلکیس دونوں پہاڑ سے اتر کر نہایت خوش ہوئے اسماعیل نے مغرب کی نماز پڑھ کر بلکیس سے کہا نہیں کہا جا سکتا کہ ہم پہاڑ کے کس طرف اترائے ہیں بلکیس نے کہا میری سمجھ میں بھی نہیں آیا اسماعیل نے کہا کیا تم اس نواح سے واقف نہیں ہو بلکیس نے کہا بلکل بھی نہیں اسماعیل بولے جب تو ہمیں اس جگہ پر رات بسر کرنی چاہیے بلکیس بولی اور اب ہم رات کو جا بھی کہا سکتے ہیں اسماعیل نے کہا لیکن یہاں کھانے کا کیا بندوبست ہوگا بلکیس نے شوخی سے مشکرا کر کہا بہت بھوک لگ رہی ہے آپ کو اسماعیل نے اس کے روخ روشن کے طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے میں ایک عرب ہوں اور ایک ہفتے تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں بلکیس نے کہا مگر کھانے کی فکر اسماعیل نے کہا تمہاری وجہ سے ہے بلکیس بے اختیار ہس پڑی اس نے کہا آپ میری فکر بالکل نہ کریں اسماعیل نے کہا تم کس قدر حسین ہو جب تم ہستی ہو تو تمہارا چہرہ بے حد حسین ہو جاتا ہے بلکیس کے مسیحہ صرف طلابوں پر تبسم کھل رہا تھا اس نے کہا خوب باتیں بنانی آتی ہیں آپ کو اسماعیل نے کہا میں نے کیا باتیں بنائیں بلکیس نے کہا بھوک کا ذکر کرتے کرتے یہ کیا تذکرہ لے بیٹھے اسماعیل بولے بلکیس اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا بھر گراہت و سکون تمہیں مہیا کروں نہیں جانتا کہ میری یہ خواہش کیوں اور کس وجہ سے ہے بلکیس نے اسماعیل کی طرف دیکھا وہ محبت بھری نظروں سے اس اسیم و تن کو دیکھ رہے تھے وہ شرما گئی اس نے اپنا سر جکا لیا اسماعیل نے دریافت کیا تمہاری کہاں جانے کی تمنہ ہے بلکیس بلکیس نے اس سر جکائے ہوئے کہا جہاں آپ لے جائیں اسماعیل نے محبت اور حیرت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا جی میں لے چلوں بلکیس نے شرمیلی نظروں سے دیکھ کر خفیف تبسم کے ساتھ کہا جی ہاں جناب جہاں آپ لے جائیں اسماعیل نے کہا میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس بحیستیزار پہاڑ پر تمہارے ساتھ رہتا بلکیس نے کہا پھر کیوں اتھر آئے وہاں سے اسماعیل نے کہا محض اس وجہ سے کہ میں جہاد کرنے آیا ہوں اور جب تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک آرام نہیں کر سکتا بلکیس نے کہا کیا آپ میدان جنگ میں جائیں گے اسماعیل نے کہا ہاں بلکیس نے کہا اور میں اسماعیل بولے اگر تم پسند کرو تو اسلامی لشکر میں میرے ساتھ رہنا بلکیس بولی مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ لڑنے نہ جائیں اسماعیل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے بلکیس نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے اسماعیل بولے اس لیے کہ اللہ نہ خوش ہو جائے گا بلکیس بولی تب میں منع نہیں کر سکتی اسماعیل نے کہا رات زیادہ ہوتی جا رہی ہے تمہارے لیے آرام کرنے کا کچھ بندوبست کر دوں گا بلکیس نے مسکرا کر کہا کہ میرے ہی لیے یا اپنے لیے بھی اسماعیل بولے مجھے اپنے لیے کیا کرنا ہے میں تو سنگلاخ زمین پر بھی آرام سے سو سکتا ہوں بلکیس بولی اور میں اسماعیل نے کہا تم ناسک ہو تمہیں تو پھولوں پر بھی مشکل نہیں دائے گی بلکیس نے کہا مگر میں بھی پتھروں پر سو چکی ہوں اس لیے مجھے بھی عادت ہو گئی ہے اسماعیل نے کہا خیر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں مگر میرا دل بلکیس نے کہا مگر آپ کا دل کیا اسماعیل بولے شرارت سے تمہاری خدمت کرنے کو کرتا ہے بلکیس نے کہا میری خدمت کو بس معاف کیجئے میں تو خود آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں یہ کہتے ہوئے وہ شرما گئی اسماعیل نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور سوچا میری خدمت کرنے کو کتنا خوبصورت خواب ہے بلکیس نے کہا خواب نہیں حقیقت اسماعیل بولے جب تو میں نہایت خوش قسمت انسان ہوں بلکیس سر جکائے بیٹھی رہی اسماعیل اٹھے اور چشمہ سے ذرا فاصلے پر ہو گئے انہوں نے ایک نشیب میں نہایت ملائم چھوٹی چھوٹی گھاس دیکھی انہوں نے وہاں رات بسر کرنا پسند کیا اور بلکیس کو وہاں لے آئے وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے صبح ہوتے ہی اسماعیل بیدار ہو کر وزو کر کے فضر کی نماز پڑھنے لگے انہوں نے کرت سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی بلکیس بھی اٹھ پیٹی تھی وہ سننے لگی اسماعیل پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے اے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم نے تم سے پہلے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان میں سے بعض کا حال تمہیں بتایا ہے اور بعض کا نہیں بتایا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور اے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور اٹھرانے والے بھیجے ہیں تاکہ پیغمبر آنے کے بعد لوگ اللہ پاک پر الزام نہ رکھ سکیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن شریف جو تم پر اتارا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور کافی ہیں اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا بلکیس نے ہائے دوگور اور توجہ سے سن رہی تھی جب وہ نماز پڑ چکے تب بلکیس ان کے پاس آئی اور اس نے دریافت کیا کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اسماعیل بولے ہاں بلکیس نے کہا پھر یہودی کیوں نہیں ہو جاتے اسماعیل نے کہا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو توریت لائے تھے بنیسرائیل کے علامان اس میں بہت کچھ گٹا بڑھا دیا ہے اسی وجہ سے ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دے کر بھیجا لیکن عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کی موسائیوں نے کیا تب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور اب جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں وہی جاری رہے گی بلکیس نے کہا آج میرے دل پر اس چیز کے پڑھنے کا بڑا اثر ہوا ہے اسماعیل نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید کاش تم مسلمان ہو جاؤ بلکیس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دیجئے اسماعیل نے کہا ضرور سوچنا چاہیے بلکیس نے کہا بے شک اچھا اب یہاں سے چلیں اسماعیل نے کہا میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں مگر ابھی تک میں نے یہ تیہ نہیں کیا کہ چلوں کس طرف میں اس ملک جیوگرافیہ سے واقف نہیں ہوں بلکیس نے کہا اور میں بھی اسماعیل بولے میرا خیال ہے کہ لشکر دارال سلطنت کی طرف کیا ہوگا اور تلی تلہ جو دارال سلطنت ہے وہ شمال کی طرف بتایا جاتا ہے ہمیں بھی شمال کی طرف چلنا چاہیے بلکیس نے کہا یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کس طرف چلنا چاہیے لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ یہاں سے چلنا چاہیے اسماعیل نے کہا اچھا آؤ دونوں اٹھ کر شمال کی جانب روانہ ہوتے ہیں جس کے بعد وہ روانہ ہوئے وہ سارا دن دم لے لے کر چلتے رہے رات کو ٹھہر گئے اور صبح ہوتے ہی پھر چل پڑے وہ دن پر چلتے رہتے اور رات کو ٹھہر جاتے راستے میں اگر کوئی جنگلی پھل مل جاتا تو توڑ کر کھا لیتے اگرچہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں لیکن قسمت انہیں کرتبہ کے ایک طرف لے جا رہی تھی کئے دن چل کر وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گئے جہاں درخت کسرت سے کھڑے تھے رات انہوں نے آرام کیا صبح ہوتے ہی پھر چل پڑے ملکیس نے کہا میں بہت تھک چکی ہوں اور اب مجھ سے ایک میر بھی نہیں چلا جائے گا یہ دونوں پیدل سفر کر رہے تھے ملکیس دھان پانچ سی تھی متواتر چلنے کی وجہ سے مزید چلنے کی طاقت نہ رہی اسماعیل نے کہا مجھے خود تمہاری تکلیف کا احساس ہے لیکن کیا کروں آبادیاں ویران پڑی ہیں کہیں سے بھی کوئی سواری کا انتظام ہو سکتا اور اگر تم کو گوت میں اٹھا کر لے چلوں تو شاید تم اسے پسند نہیں کروگی ملکیس نے کہا ہاں میں اسے مناسب نہیں سمجھتی اسماعیل نے کہا اچھا اس جنگل سے تو باہر نکلو اللہ شاید کوئی سبیل نکال دے ملکیس بولی چلیے میں کوشش کرتی ہوں دونوں اٹھے اور چلے دور تک درختوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا جب وہ اس تاریخ جنگل سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک عیسائی کو ایک گھوڑے پر سوار دیکھا اسماعیل نے ملکیس کو اشارے سے خاموش اور ایک جگہ پر رہنے کا حکم دیا اور خود پنچوں کے پل چلتے ہوئے تیسی سے سوار کی طرف دوڑے سوار گھوڑے کو آرام سے لے جا رہا تھا اسماعیل نے دوڑ کر گھوڑے کی دم پکڑ لی اور اسے کھینچ کر کھڑے ہو گئے گھوڑا رک گیا سوار کو معلوم نہ تھا کہ گھوڑا کیوں کھڑا ہو گیا اس نے مہمیس لگائی مگر گھوڑا نہ چلا اب سوار نے گھوم کر پیچھے دیکھا جب اس کی نظر اسماعیل پر پڑی اور انہیں دم پکڑے دیکھا تو سخت بدحواس ہو کر گھوڑے سے کودا اور بے تہاشا پیدل بھاگ کھڑا ہوا اس کے گبرانے اور اتر کر بھاگنے سے اسماعیل کو ہسی آگئی انہوں نے گھوڑے کی باغ پکڑی اور اسے بلکیس کے پاس لے آئے بلکیس ہسے جا رہی تھی اور ہستے ہوئے دوہری ہوئے جا رہی تھی ہسی رکتی تھی مگر ہسی رکتی ہی نہ تھی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں چمکنے لگی تھی اسماعیل نے کہا آج اس قدر ہسی کیوں آ رہی ہے تم کو بلکیس نے رک رک کر کہا کہ اس عیسائی نے تمہیں خدا جانے کیا سمجھا کہ گھوڑے سے اتر کر بھاگ کھڑا ہوا اسماعیل نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو فتوحات نصیب ہو رہی ہیں اور عیسائیوں پر ان کی حیبت تاری ہو گئی ہے اس لیے وہ مجھے دیکھتے ہی ڈر گیا اور بے تہاشا بھاگا بلکیس بولی مگر آپ نے بھی تو کمال کر دیا کہ گھوڑے کی دم پکڑ کر کھڑے ہو گئے اسماعیل نے کہا اور کیا کرتا اگر بھاگ کر پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ گھوڑا بگا کر لے جاتا یا حملہ کر دیتا بلکیس نے کہا تدبیر خوب کیا آپ نے اسماعیل بولے تمہاری اس حمد افزائی کا شکریہ اب آؤ تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ بلکیس نے کہا اور آپ اسماعیل نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا بلکیس نے کہا مگر یہ بات بھی نامناسب ہے کہ میں سوار ہو کر چلوں اور آپ پیدل اسماعیل نے کہا میں مرد ہوں اور پیدل چل سکتا ہوں تم میری فکر نہ کرو بلکیس نے کہا کیا ہم دونوں سوار نہیں ہو سکتے اسماعیل بولے ہو سکتے ہیں مگر جب میں تھک جاؤں گا تو سوار ہو جاؤں گا بلکیس نے کہا اچھا تو مجھے سوار کرا دیجئے اسماعیل نے سہارا دے کر بلکیس کو گھوڑے پر سوار کرایا اور آہستہ آہستہ چل پڑے ناجرین گرامی دوسری طرف فتارے قتلی طلا کی طرف روانہ ہو گئے تھے وہ چاہتے تھے کہ سارے اندلس میں ایک ہی وقت مسلمان گھوم جائیں تاکہ عیسائیوں پر ان کی حیبت اور بیچھا جائے ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی ایک طرف زید نے فتوحات شروع کر دیں دوسری طرف مغیس رومی نے اور تیسری جانب وہ خود بڑھ رہے تھے ان کا غزر جس بستی سے بھی ہوا اسے ویران اور غیر آباد ہی پایا دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی آنے کی خبر سن کر وہاں کی باشن تھے مالوں اسباب اور عزیز و اکارب کو لے کر کسی طرف چلے گئے ہیں وہ بڑھتے سے لے جا رہے تھے یہاں تک کہ کوہ تلی تلا کے پاس پہنچ گئے انہوں نے اس زکا قیام کر دیا یہاں زہر کی نماز پڑھ کر سپاہی کھانا تیار کرنے لگے جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الورا کی جانب سے غبار سب بڑھتا ہوا نظر آیا مسلمان اس غبار کو دیکھ کر خوشیار ہو گئے انہیں خیال ہوا کہ شاید عیسائی لشکر تلی تلا والوں کی امداد کے لیے آ رہا ہے انہیں معلوم تھا کہ تدمیر جو راز رک کا سپاہ سالار تھا میدان جنگ میں اپنی چان بچا کر بھاگ گیا تھا وہ یہ جانتے تھے کہ تدمیر کا اثر و رسوخ ملک میں کافی ہے انہوں نے خیال کیا کہ تدمیر ہی کا لشکر لے کر آ رہا ہے تارک نے مسلمانوں کو مسلح ہونے کا حکم دے دیا اور تمام مسلمان مسلح ہو کر صف بستہ ہو گئے غبار بڑھتا چلا رہا تھا یہاں تک کہ جب وہ زیادہ قریب ہوا اور گروہ کا دامن چاک ہوا تو سوار نظر آئے یہ سوار مسلمان تھے اسلامی پرچم آگے آگے لہراتا رہا تھا مسلمان انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا پور شور نعرہ لگایا آنے والے لشکر کے سردار زید ہیں جو سپاہیوں سے آگے علم ہاتھ میں لیے بڑی شان سے بڑے چلے آ رہے تھے زید ملاقہ کو فتح کر کے سٹیجہ پر حملہ آور ہوئے تھے انہوں نے سٹیجہ بھی فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد علورہ پر جا دھمکے تھے علورہ والوں نے سلحہ کر لی تھی اور سلحہ نامہ لکھ کر تلی تلہ کی طرف چل پڑے تھے کیونکہ تارک نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس طرف سے فارغ ہو کر تلی تلہ آ جائیں تاکہ دونوں آفیسر مل کر دارو سلطنت پر حملہ کریں چنانچہ زید حسبی قرارداد فتح کا پرچم لہراتے ہوئے آ رہے تھے تارک اور ان کے لشکر نے بڑھ کر اس فتح مد لشکر کا استقبال کیا دونوں سردار نہایت پرتپاک اور خندہ پیشانی سے ملے اثر کی نماز پڑھ کر تارک زید کو اپنے خیامہ پر لے گئے اور ان سے جنگ کے واقعات دریافت کرنے لگے انہوں نے ملاگہ سٹیجہ اور لورہ وغیرہ کی فتحات کی تمام رودات کہہ سنائی تارک بہت خوش ہوئے اور ان فتحات پر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اس عرصہ میں بہت سے آفیسرز آ آ کر بیٹھ گئے تھے ابھی یہ باتیں ہی کہہ رہے تھے کہ ایک سوار آیا اور اس نے گھوڑے سے اتر کر تارک کو سلام کیا تارک نے اسے سلام کا جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا جب وہ بیٹھ گئے تب انہوں نے دریافت کیا تم کہاں سے آ رہے ہو سوار نے جواب دیا میں قاسد ہوں اور کیروان سے آ رہا ہوں تارک بولے کیروان میں خیریت ہے قاسد نے کہا اللہ کے فصل و کرم سے سب طرح خیریت ہے کیروان کی مسجد میں ہر نماز کے بعد آپ کی فتح یابی کی دعا مانگی جاتی ہے تارک نے کہا حضرت موسیٰ بن نصیر تو خیریت سے ہیں قاسد نے ابا کی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر تارک کو دیا تارک نے لے کر اسے بوسا دیا کھولا اور پڑا لکھا تھا از طرف موسیٰ بن نصیر وائے سرائے پلاد غرب اسلامیہ بجانب تارک بن زیاد سپاہ سالار اندلس حمد و سلات کے بعد معلوم ہوا کہ فتح نامہ ماہ مال غنیمت کے پانچ میں حصہ کی پہنچا پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی تم نے نہایت بہاتری اور ناموری کا کام کیا ہے اللہ تمہیں زورت قوت عطا فرمائے کہ تم سارے اندلس کو فتح کر لو آمین مگر اس پہلی ہی شکر سے عیسائیوں کے دلوں میں جوش انتقام کا جذبہ بدرجہ اتم پیدا ہو گیا ہوگا اور اپنے بادشاہ اور ہم مذہبوں کا بدلہ لینے کے لیے ہر طرف سے تم پر حملہ کریں گے تمہارے پاس اس قدر لشکر نہیں ہے کہ تم اندلس کے ٹڈی دل عیسائیوں کا مقابلہ کر سکو اس لیے تم پیش قدمی ملتوی کر دو اور جس جگہ مقیم ہو وہیں ٹھہرے رہو فاتح اندلس تارک بن سیاد سیریز کا سلسلہ چاری ہے اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین